ہیلو نمشکر دوستو نریس ایمیترہ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے پی ٹی ای گریڈ تھرڈ کی کٹ اوف کے بارے میں بات کریں گے کہ پی ٹی ای کا دو جار بائیس کے اندر اگزام ہوتا اس کی کٹ اوف کیا رہنے والی ہے یہ پی ٹی ای کا مہا سروے ہے پی ٹی ای کی مہا سروے کرنے کے بعد آپ کو کٹ اوف بتا رہے ہیں کٹ اوف ایک دم سٹک جانگری اور اوفیشیل جو آنسور کی ہے اس میں کتنے نمبر بڑھ سکتے ہیں کتنے کب تک وہ جاری ہو سکتی ہے پوری جانگری آپ کو اس چینل کے مادم سے ملنے والی ہے اور جو پرشن ڈلیٹ ہوں گے اس کا کتنا نقصان ہوگا بونسنگ کی بلگاتار مانگ ہو رہی ہے ان سبھی باتوں کو اپنے اس ویڈیو کے اندر چرچہ کرنے والے ہیں چینل پر پہلی بار ویژیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے ایسے ہی انفورمیٹک ویڈیو آپ کو یہاں ملتی رہتی ہے چلیے بات کر لیتے ہیں سارک شکشہ جو بھرتی ہے جو پریقشہ کا ماملہ ہے اس کے اندر پرسن جو ڈلیٹ کرنے پر بیارتیوں کو جو بڑا نقصان ہوگا اس پر چرچہ کرنے والے ہیں راستان کرمچاری چینل بورڈ کے دورا ہوئی سارک شکشہ بھرتی دو جار بائیس کے اندر دو پاریوں میں پیپر لیا گیا تھا دونوں ہی پاریوں میں ایسے پرسن پوچھے گئے تھے جو سلیبس سے ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اور ان میں چاروں اپسن میں ایسے اپسن دیئے گئے تھے جن میں سے ان کا اتر ایک بھی نہیں ہے یعنی چاروں اپسن غلط ہے اور بہت سے پرسن ایسے ہیں جن کے دو دو پرسن اتر دے رکھے ہیں ایک ہی پرسن کے دو اتر صحیح دے رکھے ہیں اور دو پرسن بالکل وپرید دے رکھے ہیں تو ایسی طرح سے یہ اگزام بنایا گیا تھا جس پر لگاتار ابیارتیوں کا دھرنا پردرشن ہو رہا ہے اور اگر پرسن ڈلیٹ ہوتی ہیں تو ابیارتیوں کو اس میں نقصان ہوگا اور اگر بونس ملتا ہے تو بونس میں ان کو فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اگر جو ابیارتی چالیس پرسنٹ کلیر کر رہا ہے اگر اس کا پرسن ڈلیٹ ہوتا ہے تو ایک پرسن دو نمبر کا ہوگا تو اس کا جو میریٹ میں کوالیفائی کر رہا ہے وہ اس کی رینک نیچے چلی جائے گی اگر اس کو بونس ملتا ہے تو وہ اپنی میریٹ میں یہ تھاوت بنا رہے گا تو اب اپنے بات کر لیتے ہیں کٹ آف کی کی کٹ آف کیا رہنے والی ہے سب سے پہلے اپنے سمانی اورک کی کٹ آف کی بات کریں تو سمانی اورک کے اندر جو کٹ آف رہنے والی ہے دو سو پینتی سے دو سو پچاس اس سے کم ہی رہنے والی ہے یہ جو کٹ آف ہے بالکل ہائی کٹ آف ہے فیمیل کے اندر 230 سے 237 رہنے والی ہے ای ڈبلیو ایس کی بات کریں تو 239 سے 235 اور او بی سی کی بات کریں تو او بی سی کی 220 سے 235 تک رہنے والی ہے اور فیمیل کی بات کریں 215 سے 220 یہ ہائیسٹ کٹ اوف ہے اس سے زیادہ کٹ اوف جانے کی سمباونہ نہیں ہے جو یہ پہلا آنکڑا رکھا گیا ہے اس آنکڑے سے آگے کٹ اوف کسی بھی حالات میں نہیں جائے گی وہیں اگر اپنے ایسی کی بات کریں تو ایسی کی 200 سے 215 رہنے والی ہے فیمیل کی 190 سے 200 کے بیچ اور ایسٹی کی 180 سے 90 اور فیمیل کی 180 سے 80 آپ کو بتا دیں کہ جو ابھیارتی 40% کا کمپلیٹ کر رہا ہے اس کا سیلیکشن 101% ہو جائے گا ایسی اور ایسٹی کے اندر جس بھی ابھیارتی کے 40% بن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل شور شمجھیں اب بات کر لیتے ہیں ایم بی سی کی ایم بی سی کی کٹ اوف کتنی رہنے والی ہے تو ایم بی سی کی جو کٹ اوف ہے 200 سے لے کر 220 کے بیچ میں رہنے والی ہے ایم بی سی کی کٹ اوف ٹھیک ہے نا دوستو تو کٹ اوف کافی کم جانے والی ہے لگ بگ جس ابھیارتی نے 40% سے اوپر نمبر ارجید کر لی ہیں اس کا سیلیکشن 101% ہو جائے گا جان کر یہ آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے چینل پر پہلی بار ویجٹ کر دیجئے تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے ایسے ہی بھرتیوں سے ریلیٹڈ ہر اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر دی جاتی ہے تو ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک جائے انجا بھارت بندی ماترم